ٹرانسپر دھندہ جس ٹرانسپر دھندے کے اوپر لیفٹنیٹ گورنر منوط سنہ کے پرشاسن نے مکمل طور پر روک لگا دی ہے اور جس کو لے کر لیفٹنیٹ گورنر منوط سنہ کا پرشاسن یہ کلیم بھی کرتا ہے کہ اب سمبھو نہیں ہے کہ کوئی آدمی پیسہ دے اور پیسہ دے کر اس کو نوکری ملے یا پیسہ دے کر وہ ٹرانسپر کرا سکے لیکن سٹریٹ لائن کے پاس سوتروں کے حوالے سے خبر آئی ہے سوتروں نے یہ بتایا ہے کہ سواست ویبھاگ میں جمہو سنبھاگ میں نچلے کرم کے کرمچاری جو دوڑا بدروہ کشتوار نجوری پنچ کے علاقے میں کام کرتے ہیں ان میں سے کچھ کرمچاریوں نے ایک بچولیے کو پینسے دیئے اور اس بچولیے کو لگ بک دس لاکھ روپیہ دیا گیا اس میں ایک بی ایم او کی ٹرانسپر کے لیے پانچ لاکھ دیئے گئے اور اس کے علاوہ ایک ایک لاکھ روپیہ اور دیا گیا لگ بک دس لاکھ روپیہ دیا گیا اور بچولیے نے کہا کہ میری چلتی ہے میں بڑا طاقتور آدمی ہوں یہ ٹرانسپر میں کرا دوں گا یہ پینسے آپ کیا کہتے ہیں ٹرانسپر کر دیجئے فورا پینسے ٹرانسپر ہوئے ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز بھی اس وقتی کے پاس ہے جو وقتی اس سمجھ شکایت کرتا ہے اور چونکہ ویجلنز کے معاملے میں انٹی کرپشن کے بیورو میں بھی جب آپ اس طریقے کا کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نچلے کرم میں یعنی کلرک نے پینسے لے لیے چپراسی نے پینسے لے لیے وہ فورا پکڑ جاتے ہیں لیکن جہاں یہ ٹرانسپر کا دھندہ ہوتا اس ٹرانسپر کے دھندے میں جو لوگ پینسہ دیتے ہیں اور جو لوگ پینسہ لیتے ہیں دونوں چونکہ اس میں سہباغی ہوتے ہیں اس لیے کوئی نہ شکایت کرتا کوئی ملتا ہے اور نہ ہی کوئی شکایت کرنے کے بعد اس کو فالو اپ کرنے والا ملتا ہے اب یہ مسئلہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو بچولیا تھا بچولیا نے پینسے لے لیے اور جس افسر کے دمخم پر اس نے پینسے لے لیے اس افسر نے بچولیا کے کہنے کے اوپر ٹرانسپر کیا نہیں نتیجہ یہ نکلا کہ اس بیچارے آدمی کے پانچ لاکھ روپے جو ہیں وہ بچولیا کے پاس پڑے ہوئے ہیں اب حساب لگائیے کہ بچولیا سے پانچ لاکھ روپے واپس لینا چاہتے ہیں لیکن نہ انٹی کرپشن بیرو میں شکایت کریں گے نہ پولس کے پاس جا کر شکایت کریں گے کیونکہ انٹی کرپشن بیرو بھی پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ نے اگر بچولیا کو پانچ لاکھ روپے ٹرانسپر کے لیے دیئے یا کسی جگہ ایک خاص پوسٹنگ کے لیے دیئے تو آپ نے دیئے کیوں کارن کیا تھا آپ کیوں چاہتے تھے کہ آپ کے پریوار کا کوئی آدمی کسی ایک پٹیکلر جگہ پر کسی ایک پٹیکلر پوزیشن پر اس کی ٹرانسپر ہو جائے آپ یہ چاہتے کیوں تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا پیسے دینے والا بھی خوش پیسے لینے والا بھی خوش تو ظاہر سی بات ہے جس نے پیسے دیئے ہیں وہ شکایت کرے گا نہیں لیکن جانکار سوٹروں کے حوالے سے جو ہمارے پاس خبر آئی ہے اس کی پوشٹی بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب فون پر آپ سے کوئی وارتالاب کرتا ہے اور اپنی تفصیل بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے فلا آدمی کو پیسے دیئے اور اس نے کہا کہ میں ٹرانسفر کروا دوں گا لیکن اس کے بعد ٹرانسفر نہیں ہوئی نتیجہ یہ نکلا اب میرے پیسے جو ہیں وہ فس گئے ہیں اب جب تک مجھے پیسے واپس نہیں ملتے ہیں تب تک ظاہر سی بات ہے مجھے اس آدمی کا پیچھا کرتے رہنا ہے اب چونکہ دو تین بار شاید ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے لیکن پیسے ابھی تک واپس نہیں ملے ہیں نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ شخص نے دائیں بائیں تمام لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے اپنے پریوار کے کسی صدسی کی ٹرانسفر کے لیے فلانی جگہ پوسٹنگ کے لیے فلان آدمی کو پانچ لاکھ روپے دیئے تھے اس آدمی نے وہ پانچ لاکھ لیا ٹرانسفر ہوئی بھی نہیں اور اب وہ آدمی جو ہے پیسہ دے دینے میں بھی آناکانی کر رہا ہے ہمارا ونم روینتی اور آگرے سرکار سے سواست ویبھاگ سے کیونکہ سواست ویبھاگ میں جو سچیو اس سمیں ہیں بہت اماندار اور نہائیت کابل آفیسر ہیں سچیو کو اس بات کا سنگیان لینا چاہیے اور نچلے کرم پر کام کرنے والے کرمچاریوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ آخر کاری کس کے نام پر پیسے لیے گئے ہیں اور دوسرا انٹی کرپشن بیرو کو بھی ان خبروں کا نوٹس لینا چاہیے نوٹس اس لیے لینا چاہیے کیونکہ جب آپ ان خبروں کا نوٹس لیں گے تو آپ کو بھی موقع ملے گا پتا کرنے کا کہ کون سے لوگ ہیں وہ جو ٹرانسفر کے دھندے میں آج بھی لگے ہوئے ہیں ٹرانسفر کرانے کے لیے پیسہ لیتے ہیں کسی کی ٹرانسفر ہو جائے اس کے لیے پیسہ لیتے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے یہ ساری ٹرانزیکشن آج کر آن لائن ہو رہی ہے یعنی کھاتے سے کھاتے میں ٹرانسفر ہو رہی ہے تو کسی کے بھی کھاتے کی ڈیٹیل لینا کوئی بڑا مشکل کام تو ہے نہیں یہ تو پانچ سات دس منٹ کا کام آج ہے ایک چٹھی انٹی کرپشن بیرو لکھے گا فورن کھاتے کی ڈیٹیل آ جائے گی ڈیٹیل آنے کے بعد آپ وقتی کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں کس ٹرانسفر کے لیے آپ نے یہ پیسے دیئے تھے تو اس کا مطلب اوپر والے کرم پر اس دھندے کو بند کرنے کی بات جب مکشمی سرکار نے کی ہے سرکار اس کو لے کر گمبھیر میں نظر آتی ہے لیکن نچلے کرم پر کرمچاری اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو کرمچاریوں سے جلو ہوئے لوگ جن کے پاس جا کر وہ بیٹھتے ہیں جہاں وہ چائے پیتے ہیں جہاں وہ کافی پیتے ہیں جن کے ساتھ وہ ڈینرل کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ لنچ کرتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ وہ جو ان کی قربت ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اسے بیچتے ہیں اور بیچتے اس طریقے سے ہیں کہ اس بیچنے کے وہ پیسے لیتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں پیسے دے دیجئے ہم آپ کی ٹرانسفر کروا دیں گے امید یہ کہ انٹی کرپشن بیرو اس معاملے کا سنگیان لے گی اور ان ٹرانسفر کا دھندہ کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کرے گی